ڈلی سے لے کر بھوپال تک کسانوں کا مدہ گرم ہے چبل پر میں آج بھارتی کسان سنگ نے ایک دھرنا پردرسن کائجن کیا تھا بھارتی کسان سنگ مدبر سرکار پر وعدہ خلافی کاروپ لگا رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ چناؤ کے پہلے سرکار نے یا بیجے پی نے گے ہو اور دھان کا سمرتن مولے بڑھانے کی بات کی تھی لیکن چناؤ ہوئے سرکار بنے تین چار مینے بیٹھ گئے لیکن ابھی تک بھی یہ مانگ پوری نہیں گئی تو اور اسی مانگ کو لے کر یہ سرکار کو جاگرت کرنے یا جگانے کے ساب سے کسانوں نے یہاں پر جبلپور میں آج بھارتی کسان سنگ نے کیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ کسان سنگ کے پدا دیکاری اور کسان جو خود بھی ہیں وہ موجود ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے کی چناؤ کے پہلے تو سرکاریں بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ سرکار بننے کے بعد بھول جاتی ہیں یہ چناؤ بھی باتیں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں لیکن اب ہم لوگوں نہیں بھولنے دیں گی ان کو جو ان نے بولا وہ تو ہم لے کے رہیں گے یہ تو ابھی انگڑائی ہے باقی آنگے لڑائی ہے ہم لوگ روڑوں پہ آ جائیں گے باقی یہ کیوں کہ ہم نے نہیں مانگا تھا یہ ہم لوگوں نے مانگ نہیں کی تھی ان نے خود دی تھی اور مانے نے دیس کے گرہ مندی جی نے یہ گھوشنا کی تھی پر اپنے بچند پتر میں دیا تھا اب تو موڈی کی گارنٹی کے نام پہ یہ بات کرتے ہیں تو کیا موڈی کی گارنٹی پوری ہو رہی کی نہیں گارنٹی کی گارنٹی کی بات یہ ہو ہی بھائی صاحب جیسے ہم نے گیاپا نے بھی لکھ کے دیا ہے کہ گارنٹی کی گارنٹی ہو جتنا بولا اتنا دو ستائیس سو میں گیاہوں لو رکتیس سو دھان کا پورا دو تو ہماری مانگ بھی وہی ہے کہ ابھی جو دھان کا بونس نو سترہ روپے بچہ ہو وہ سرکار پورا دے اور یہ پورا دینے کے ساتھ ساتھ جو گیاہوں آگامی خریدی ہونی ہے اس میں بھی سرکار بائیس سو پچھتر سمرتن مولی کسان چار سو پچھو سو بونس کراسی پورا جوڑ کر ستائیس روپے گیاہوں کسانوں خاتوں میں دے ہم یہاں جبل پر سے بھوپال بھوپال سے دلی تک سرکاروں کا گھیراف کریں گے تو یہ کسان کرے گی بھائی گارنٹی کی بھی گارنٹی ملنے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جوڑا سنگٹھا نے بھاریسی کسان سے جس کی ایڈیلوجی بیجے پی سے ملتی ہے پھر بھی ایسی کیا نووت آگئی کہ ہم کو سڑک پر اتر کے پردرسن کنا پڑا نہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہم راٹی سرم شیوک کے انسان سنگٹھا نے یہ پورتہ ست بات ہے لیکن پردیس سرکار نے شویم چناؤ کے پورے میں کسانوں کے حط میں جو بادے کیے تھے ان کے بادوں کو دلانے کے لیے ہم لوگ یہ پردرسن کر رہے ہیں اور سانتی پورک پردرسن کر رہے ہیں انہوں نے خود اپنے گھوٹنا پتر میں کہا کہ دھان میں اکتیس سو روپیاں خریدیں گے گیہوں ہم ستیس سو روپیاں خریدیں گے تو ہماری پرمک مانگ یہ ہے کہ گیہوں کی خریدی دھان کی خریدی آپ نے کر لی اپنے حساب سے لیکن اس میں کسانوں کو بونس بھی دیں تاکہ اکتیس سو روپیاں کی وہ راسی پرابت کسانوں ہو سکے ابھی برطمان میں ہم لوگوں کی پرمک مانگ یہ ہے کہ جو گیہوں کی جو ساز کی خرید ہے اس میں ستیس سو روپیاں پرتی کنٹل کے حساب سے آپ گیہوں کی خرید کریں اور اگر گیہوں کی خرید آپ ستیس سو روپیاں پرتی کنٹل کے حساب سے نہیں کرتے کبھی ہمارا یہ سانتی پورک دھنہ پردرسن ہیں بعد میں اگر سرکار نے ہماری مانگوں پر سہنموت پر وقت بچار نہیں کیا تو بھارتی کسان سنگھ کسانوں کی حضر میں سلکوں پر ھتنے پر بھی کوئی گریج نہیں کرے گا تو کسان کہنا ہے کہ ہم سلکوں پر اُترنے بھی گریج کریں گے یہ بتائیں کہ یک بلی کے کسان بھی تو انھیبدو کو لے کے آندلنگ گایا پہ بھارتی کسان سنگھ وہاں ان کو سمرتنی کرتا لیکن مدعبدیش میں وہ انھی مانگوں کو لے کے آندلنگ پر اُتر رہا ہے بھارتی کسان ایسا ہے جو اپنی مریادوں میں اپنا کام کرتا ہے اور ڈلی میں کس پرکار کشان آندولن کر رہے ہیں یہ بھارتی کسانسنگ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم اپنی مانگ اس لیے کرتے ہیں جو سرکار اپنے وادے کرتی ہے اس وادے کے لیے بھارتی کسانسنگ ایک سمیہ سمیہ پر اسے یاد دلاتا ہے کہ آپ کس پرکار کی نیند سو رہے ہیں اور کس پرکار جگایا جائے یہ بھارتی کسانسنگ نرنتر کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے یہ بھارتی ارتویہ اس تھا کہ نیو جو ہے ابھی بھی کسان کھیتی کسانی ساٹھ پرسنٹ لوگ ابھی بھی گاؤں میں رہتے ہیں اور کھیتی کسانی کرتے ہیں اور جس سال اچھی کھیتی نہیں ہوتی مہنگائی بڑھ جاتی ہے بہت سے مدی آتے لیکن پھر کسان کیوں دکھی رہتا ہے سرکاریں کیوں اس کی اور دھیان نہیں دیتی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ ان کے موکھے بھی آئی پی میں کسان ہے اب جب کسان ہے تاپ اس سمجھ سکتے ہوں گے کہ دیش میں کسان کی اہم بھومی کا ہے اور انہوں نے ابھی چناؤں کے سمجھ ہی سرکار نے کہا تھا اور موڈی جی کے پرمو خاص سپے سالار ہیں ہمارے دیش کے گرہ منتری جنہوں نے گوشنا کی تھی اور وہ بھی موڈی جی کی گارنٹی کے نام پر کہ ستائیس سو روپے ہم گیاں کا دیں گے اور اکتہ سو روپے دھان کا چونکہ موڈی جی کا نام ہے وہ ہمارے دیش کے سسی پردھان منتری ہیں اور انہوں نے دیش کے لیے بہت اچھا کام بھی کیا اور آنگے کر بھی رہے تو کسانوں دیش کے کسانوں کو بھی موڈی جی پر بھروسہ ہے اور انہیں اپیکچہ ہے کہ موڈی جی موڈی جی کے نام پر جو گارنٹی بھردیش کی بھارجندہ پارٹی نے سرکار نے دی تھی وہ پوری ہوگی تو ہمارا بھی اور دیش کے کسانوں اور پردیش کے کسانوں کا بھی موڈی جی سے آگ رہا ہے کہ اس گارنٹی کو پورا کریں تو یہ 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 کہہ رہے کہ موڈی کی گارنٹی تھی راگمت اس کو گرہ منتری نے اشیور کیا تھا تو پورا گرنچ کی یہ یہ بتائیں کہ ہمیشہ کسان جو ہے آپ یہ کسان جو ہے ہمیشہ راجیتی کے کہندر میں ہوتا ہے کسانوں کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں دیتا چناؤں آنے کے پہلے لیکن جو حصے ڈاری سرکار میں کسان کی انچی وہ نہیں ہوتی کیا اسی وجہ سے کسانوں کی مدے گوڑ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے آج بھارتی کسان سنگھ کا پردیش بیعاپی دھرنا پترشن کارکرم ہے اور بھارتی کسان سنگھ مانگ کرتا ہے کہ ستائیس سو رو پر پتی کنٹل گیا ہوں اور اکتستو پرتی کنٹل دھان حالت میں خریدا جائے یہی بھارتی کسان سنگھ کی مانگ اگر ان مان لو سرکار اس مانگ کو پورا نہیں کرتی تو آگ کے اندولن کا اگلا چرن کیا ہوگا سنگھ تھن جیسا نرنائے لے گا اس حساب سے آگے کا دشان نردیش جیسے ہم لوگوں کو ملیں گے اس حساب سے ہم آگے کام کریں گے یہ کہہ رہے ہے کہ آپ کسان سڑک پر بھی اتر سکتا ہے بلکل بلکل جی جی بولیے جو گت برس جو چنا ہوئے ابھی مہینے پہلے راجستان چھتیس گڑھ مدھ پردیش جبکہ وہاں پہ بھی بھاجہ پاس کی سرکار ہے اور چھتیس گڑھ میں اکتستو روپے انہوں نے پیسے بھی ڈال دیئے دھان خریدی گھوشنا وہیں سے ہوئی تھی اور اکیس کنٹل پرتی اکڑ کے حساب سے خریدی کی جا رہی تو جب وہاں پہ آپ نے چھتیس گڑھ میں دے دیا تو مدھ پردیش میں کیا دکت ہو رہی آپ کو یہ سب سے مہتپور بھی سہ ہے اور اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کی کیا اندولن ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ ہمارا انسانگی سنگڑھن ہے اور ایسا کی آپ نے بتایا تو جو بھی نرنے ہوتے ہیں یہاں پہ بیکٹی کا نرنے نہیں ہوتے ہیں یہ نرنے جو آج کا اندولن کا ہوا ہے یہ کسندگڑ میں جو بیٹھا خوئی تھی وہاں پہ پورے بھارت دیش سے سالے پانچ سو جلے سے لوگ پسٹے تھے سالے چار سو پرتیم ندھی تھے وہاں پہ بیٹھ کے یہ تہہ ہوئا تھا کہ مدھ پردیش میں پانچ مارچ کو سبھی جلہ کے اندروں میں اندولن ہوا آگے بھی ہماری تیرہ تاریخ کو ہپال میں بیٹھا کہ اس بیٹھنگ لے لے جب یہ سرکار آئی تھی دوہزار چودہ میں تو انہوں نے سب سے پرمک بات کی تھی کہ سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ کے حساب سے ہم کسانوں کی آئے کو دگنا کریں گے بہت بار دیکھا ہے کسانوں کی آئے دگنا کرنے کی کیلکولیشن وہ اوپچ کے مول لے سے تہہ کرتے ہیں جو کھیتی ہے جو ان کا انیویسمنٹ ہے اس کی بات کبھی نہیں کی جاتی پہلی بات تو کیا سچمچ میں کسانوں کی آئے ڈبل ہوئی ہے دوسری کیا جو ان کا جو کھیتی ہے جو کھیت خریدنے کا یا اس کا جو لاغت ہے اس کو بھی اس پر ایڈ کر کے سرکار نے کچھ ایسا میکنیزم بنائے ہیں ابھی اس سمندھ میں سرکار نے ایک ایم ایس پی کمیٹی گھڑھت کی ہے جس کا کی ابھی کام چل رہا ہے اور کام ابھی پونڈ ہوا نہیں ہے اور پردیس پردیس اور دیس کے کسان بھی اس کمیٹی کی سفارس کا انتجار کر رہے ہیں جہاں تک بات آپ نے سوامینا تھان آئیوک کی کی ہے سوامینا تھان آئیوک میں تو انہوں نے ایم ایس پی کی ایک مولین دھارن کے لیے ایک بسائے رکھا ہے اور اس سے نیچے کسان کو نہ ملے ایک پرادھان انہوں نے رکھا ہے لیکن بھارتی کسان سنگے کا کہنا ہے کہ جب ہم کرسی آدھان کی ساری سامگرییاں کسان ایم آر پی پر خریدتے ہیں تو ہم منیمم یعنی نینتم سمرتن مول ہم کیوں لیں ہمیں ایم آر پی چاہیے میکجیمم ریٹیل پرائز جس جو کسان کا حق ہے آج ایک چھوٹا سا ادیوک پتی بھی ایدی سوی بھی بناتا ہے تو اس کا مولک سیمتہ کرتا ہے تو کسان کو بھی اس کا مولے نردھارن کا اس کا لاغت کے ادھار پر مولک کیا ہونا چاہیے اس کا ادھیکار بھی کسان کو ملنا چاہیے ریٹن آف انویسمنٹ بلکل اس پر ملنا چاہیے کسان لاغت کے ادھار پر لاپکاری مولک کسان کا حق ہے اور بھارتی کسان سنگ یہی مانگ لگاتار کر رہا ہے اور جب تک یہ مانگ ہماری پوری نہیں ہوگی ہمارا سنگٹن اس بسائے پر قائم رہے گا تو یہ دیکھیں کسانوں کی بات ہے وہ کہہ رہے کہ جب تک لاغت کے اوپر پروفٹ کسانوں کو نہیں ملے گا تب تک ان کی عارتی کسی صدر نہیں ہوگی صدر نہیں سکے گی اور بھارتی کسان سنگ اس مانگ کو لے کر اپنا آندولن لگاتار کرتا رہے گا بھلے ہی یہ مہدی کی گارنٹی ہے لیکن جب تک اس گارنٹی کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک اس طرح کے آندولن یا پردوسن بھارتی کسان سنگ نے آگے بھی کرنے کی بات دھورا ہی ہے عجائد رپاٹھی ABP News جبلپور